کیونکہ زیادہ کمنٹ یہ آ رہے تھے کہ اس کا نام شیر دل رکھے ہیں شیر دل تو ہم اس کا نام آج سے شیر دل لیں گے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور میرے بھی لوگ کو آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو ہمارا چینل ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ سبسکرائیبر ماشاءاللہ ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں 1.5 کے بھی دور نہیں ہے جب ہمارا گیو آوے ہوگا جیسے کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ مزید جب جس طرح ہمارے سبسکرائیبر کریب آتے جائیں گے تو ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے ایک جس میں کیا پروسیجر ہوگا کیسے ہم گیو آوے کریں گے کیونکہ اس میں سے ہم نے میمبر سیلیک کرنا ہے تو ان کو گیو آوے کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں وہ بتاؤں گا تو دوستو ابھی ابھی میں سیٹ اپ پہ آیا ہوں تو سیٹ اپ پہ ابھی میں کیونکہ اس ٹائم میں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہی اوپر آتا ہوں سیٹ اپ پہ ایک صبح خوراک ڈالتا ہوں اور ابھی آتا ہوتا ہوں تو دوستو ابھی دیکھتے ہیں کہ کسی نے انڈا وغیرہ دیا کیونکہ یہ کیج میں نے کھلا چھوڑا ہوتا ہے اور اپنی بلیک بینڈم فیمیل اور یہ بلیک جیپنیز وغیرہ یہ میں نے جو ہے تو بہر چھت پہ کھلی پھلتی رہتی ہیں کیونکہ اگر یہ کافی ہے اس کا میل جو آپ نے دیکھا تھا وہ میل بھی پیچھے آ رہا ہے یہ بیمار بیمار سا میل ہوا ہوئے اب ماشاءاللہ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگے تو یہ کیونکہ انڈوں پہ رکی ہوئی ہے یہ کریز پہ تھی مادی تو اب دوبارہ آ رہی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کیج میں کس کس نے انڈے دیا ہے کیونکہ ابھی میں اوپر آئے ہوں تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک بینٹم فیمل نے آئی تنگ انڈے دی ہے یہ ہم دنوں اٹھا لیتے ہیں تو دوستو ہی ہمیں اٹھا لیے ہیں یہ در اکھیں گے ہم اوپر لکھ لیں گے باکی تھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں اس میں تو مجھے کوئی انڈا دکھائی نہیں دے رہا البتہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکو کی فیمل بیٹھی ہوئی تھی ابھی اٹھ کے آئیے یہ بھی کچھ ٹائم تک انڈا دے گی کسی نے انڈا دیا کی نہیں دیا جی دوستو اب ہم دوسری طرف آ چکے ہیں جیسے کہ ہمارے کیج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والی طرف ہے ایک ٹینڈ کے اس والی طرف ہے تو اب ہم دوسری طرف آ چکے ہیں اس طرف ہمارا شیرو ہے اور کوچین ہے شیرو کیونکہ کافی دوست جو کہہ رہے ہیں کمنٹ میں کہ بھئی آپ اس کا نام شیردل رکھیں شیردل رکھیں تو ہم نے پہلے شیرو رکھا تھا کچھ لوگ کے دن شیرو رکھیں تو چلیں آپ کیونکہ زیادہ کمنٹ یہ آرہے تھے کہ بھئی اس کا نام شیردل رکھیں شیردل تو ہم اس کا نام آج سے شیردل لیں گے کیونکہ آپ بھئی جو بولیں گے ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے تو ہم اس کو شیردل محاتب کریں گے تو شیردل بھی دیکھیں شیردل بھی دیکھیں پانی سارا گرائے ہوئے ہیں آج ہم اس کا جاتے ہیں اور وہ جالا بھی جو اس کا وہ رنگز ہوتا ہے وہ بھی میں لے آؤں گا تو انہوں نے بھی انڈا دیا ہوئے ماشاءاللہ یہ فیمیل اب لوگ چکی ہے تو انقریب ہمارے پاس بلیک ٹیل جیپنیز کے بھی بچے چکس گھنیں گے ان کے بیٹر میں دوستہ ویسے ہم نے انڈے تو رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس کے بھی انڈے رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کی فٹیلیٹی کیا بنتی ہے ماشاءاللہ اس کے اگ کا سائز یہ ہوتا ہے دوستو چھوٹا اگ ہوتا ہے ان کا ان کے آگے پانی بھی نہیں ہے ہم پانی بھی رکھ لیں گے تو انڈا ہم اوپر رکھ لیتے ہیں دوستو ہاں مجھے یاد آیا کہ ہم نے وہ بھی کرنا ہے ہیچنگ جو ہمارے چکس نکلے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے اوپر لانے ہیں تو نیچے چلتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹر میں کافی خوشک ہو گیا اب انہیں برودر کی ضرورت ہے ہم ان کو میٹھا پانی بھی آگے رکھتے ہیں اور ان کی تھوڑی ڈی وارمنگ ہو جائے گی تو اب ان کا وقت آگیا یا ہم ان کو لینے نیچے چلتے ہیں تو دوستو آئیے ہمارے ساتھ لیتے ہیں جی دوستو اب ہم نیچے آ چکے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ بوکس جو کہ ہمارا چوزوں کا کام کرتے ہیں آپ کے سامنے چوزیں ہم اس میں ڈال کے اوپر لے کے جاتے ہیں ابھی ہم جو ہے تو انکیو بیٹر کا ڈور ابھی تک ہم نے سیٹنی کیا کیونکہ یہ ہماری سوستی ہے ہم ویڈیو کے ساتھ لگے رہتے ہیں ہمیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا انشاءاللہ سنڈے کو ہم اس کا بھی جو علاق کر لیں گے دوستو کھولتا ہوں فیلال آپ دیکھیں یہ ڈور بلکل خراب ہو چکا ہے ابھی ہمیں اگر دور اس کا نیا لگانا پڑے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہم اس میں آخری اٹھارہ نین کے بعد ہمیں نمی تیز کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے یہ خراب ہو گیا تو چکس ہمارے تیار ہو چکے اب میں اس کو دلتا ہوں اور چکس کو اندر رکھتا ہوں ماشاءاللہ یہ اب مکمل ڈرائیب ہو چکے ہیں سارے جو ہیں تو ان کو اندر چھوڑ دیں گے کیونکہ میں نے دن کو ہی بند کر دیا تھا ان کے بیٹر میں نے آف کر دیا تھا یہ ہم اندر چھوڑ ہوں گے موسیقی جی دوستو جیسے کہ آپ نے یہ ریکھا ہم نے یہ بوکس میں تمام چیزیں رکھ لی ہیں تو ہم ان کے اوپر سے کور کر لیتے ہیں تاکہ انہیں ٹھنڈ نہ لگے اب ہم انہیں اوپر لکے جائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ آپ کو میں نے یہ بتانا ہی تھا کہ فنچز نے بھی نیسٹنگ کی ہوئی ہے ہم نے یہ پلال بغیرہ رکھی تھی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ہم پیچھے چلتے ہیں اور جہاں پہ ہماری کٹی اور پپو بھی ملیں گے ہم پہلے آپ کو فنچز کی نیسٹنگ بتاتا ہوں تو پھر ہم ان کو پھلال ہم نے اوپر رکھ لیتے ہیں تو پھر انہیں جاتے وقت ہم لے جائیں گے اپنے ساتھ اوپر آپ سے ملیں گے پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں دوستو اب ہم کٹی اور پپو کے پورشن میں آ چکے ہیں مکمل کور کر لیا اور ہماری کٹی یہ گھوم رہی ہے یہ دونوں ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں اور ادھر ہی ان کا یہ ہلا گھلا لگا رہتا ہے کبھی دوار پہ کبھی ادھر کبھی ادھر تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ فنچز نے نیسٹنگ کر لیا مکمل مطلب ہم نے جو پلال ڈالی تھی وہ مکمل اس طفح تو اوپر سے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پہلے بھی یہ لگا فنچز کے بچے تب مرے ہوں گے کیونکہ ان کی نیسٹنگ کام تھی اوپر سے خالی تھی اس وجہ سے بچے وہ مر گئے تھی لیکن ہم نے زیادہ پلال دی ہے تاکہ وہ انٹوں کے نقصان نہ پہنچے میں اندر چلتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آئے اندر چلتے ہیں یہ دوستو اب ہم اندر آ چکے ہیں جہاں پہ ہمارے فنچز کے کیجز رکھے ہوں ہیں یہ صبح ٹائم میں نے دوستو ان کو یہ سوچپورٹ پہ یہ روٹی دیتا ہوتا ہوں بگو کے جو کہ نرمان ہوتی اور یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں نے پہلے ایک سرچ کیا تھا دوستو تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ روٹی اور چاول یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے آج روٹی رکھی ہے تو ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھا رہے تھے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں نیسٹنگ انہوں نے پوری نیسٹنگ کی ہوئی ہے اندر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ابھی یہ در سے ہمارا ہاتھ بھی نہیں جائے گا انہیں میں تو کہتا ہوں ابھی ہم چھڑیں گے نہیں دونوں نے مکمل طور پر نیسٹنگ کی ہوئی ہے دکھائی کچھ نہیں دے رہا دوستو گاس پھینکا تھا میں نے گاس سے ان کا کوئی بھی وہ مطلب گاس نہیں زیادہ ہے ان کا توجہ یہ پلال کی طرف جاری تھی تو پلال یہ زیادہ لکھے گئے ہیں اب ہم اور نہیں دیتے کیونکہ ان کی نیسٹنگ اتنی کافی ہو چکی ہے اور فیمیل آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فیمیل بھی سوجی ہوئی ہے یہ ایک پہ دوبارہ آ چکی ہیں یہ وائٹ والی فیمیل ہے اور ادھر یہ والی بڑی والی فیمیل ہے اور یہ ساتھ چھوٹے دو ہیں یہ میل ہیں ایک یہ میل بیٹھا ہوئے ایک جو نیچے میل بیٹھا ہوئے اس کا وہ میل ہے تو دوستو یہ پھر ماشاءاللہ وہ بالکل سوجی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ایک شاید دیا بھی ہو ایک 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 انہوں نے دیا ہوگا یہ ابھی نہیں پتا ہم ابھی میں تو کہتا ہوں ان کو چھڑتے نہیں ہیں بس میں نے آپ دوستو کو یہی بتانا تھا کہ انہوں نے نیسٹنگ کر لیا ماشاءاللہ پھر سے نیسٹنگ کیونکہ دوستو یہ کافی جلدی کر لیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے فنچز میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی سچ کی کہ فنچز نیسٹنگ جلدی کرتی ہیں انڈے خراب کر لیتی ہیں لیکن یہ یہاں پہ شاید سردی لگی ہوگی لیکن اب ہم نے انہیں پلال دی اور لاسٹ ڈیز میں جب ہم نے دیکھ لیا کہ انڈے ہیں ہم چیک کریں گے پھر ہم ان کی سائیڈوں پہ شیٹ لگا لے گی جس سے ہم نے بروڈر کی لگائی پلاسٹک شیٹ سے کور کر لیں گے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس طفعہ ہی ہمیں اچھے ریزلٹ دیں گے تو دوستو چلتے ہیں جو ہم نے جو چیکس اپنے دھوپے رکھے ہیں ہم نے بروڈر میں چھوڑنے ہیں تو آئیں دوستو ہمارے ساتھ رہے گا دوستو اب ہم چھت پہ آ چکے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے باکس میں تمام چیکس اندر اکھی ہیں اور اب ہم اندر چلتے ہیں اور بروڈر کا ڈور اپن کر کے ان کو چھوڑتے ہیں یہ بڑی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم نے چیزے اپنے بروڈر میں چھوڑتا ہوں تو آئیں دوستے ہمارے کوپیٹی فینل بھی بیکھی ہوئی ہے مکمل میں نے آپ کو جیسے کہ بولا تھا ہم بار میں آئیں گے تو بیکھی ہے ابھی بس یہ آنڈا دینے ہی والی ہے ابھی بیکھی ہوئی ہے ابھی ہم چھڑیں گے نہیں یہ خود ہی دے دے گی فیلال ہم سہلے جو ہے تو یہ اپنے جو چیکس ہم نے لائیں یہ باکس کھولتے ہیں اور ہم ان کو چھوٹے ننے منے چیزوں کو ایک بار پھر ہماری ہی چھوڑتے ہیں آج دیسے کے ہو چکی ہے اس طرح دوستو یہ سارے بینٹم کے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں بینٹم، وائٹ بینٹم، بلیک بینٹم سارے یہ بینٹم ہی ہی ہمارے پاس آئے ہوں ہیں تو یہ میں چھوڑتا ہوں اندر اس کا دور کھولتا ہوں اندر چھوڑتا ہوں باقی ہم ان کے آگے دوستو ڈی وارمنگ کے لئے میٹھا پانی رکھ لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیکس کی ڈی وارمنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ آج سے ان کا بروڈر یہ ہے ان کا ریال گار یہ ہے دوستو ریال گار تو خیر نہیں کہہ سکتے ریال گار تو مرنے کے بعد ہی دوستو ان کا ہوگا تو اللہ ان کو سہت ہی دے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ باقی چیکس بھی اندر دیکھ سکتے ہیں کافی اب ان کے پر وغیرہ نکل آئی ہیں اور وہ بڑے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نیچے ہی ڈالتے ہیں تو ان کا ہم کوٹن وغیرہ چینج کر لیتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو زیادہ چوزوں کا آپ جیسے کہ دیکھیں انشاءاللہ دوستو گیباوے ہوگا اور یہ بڑے چکس کا انشاءاللہ ہم گیباوے کریں گے جو یہ بیچ گم رہے ان کا بھی کریں گے تو گیباوے کے لیے 1.5 کے ہونا بہت ضروری ہی ہمارے سبسکرائیبر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا گیباوے ہوگا جیسے کہ آپ چوزے دیکھ رہے ہیں دوستو آج کے یہ آپ نے دیکھے ہم نے چوزے بھی چھوڑ لی ہیں تو ہم پہلے تو ہم ان کا کیج جو ہے تو پن کر لیتے ہیں ان کا بلب ہم ابھی تو لائٹ شیک دی ہے ہم بعد میں بلب بھی ہم کر لیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پیجنز پیجنز کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہی ہے ہمارے پیجنز بائر آ چکے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بلیک والے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ بلیک یہ جو ایک بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو باہر آگیاں بھومنے لگ گیاں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی جیسے کہ ہم نے چکس کو بھی اوپر لیا اور آپ نے پینچز کی نیسٹنگ بھی دیکھی انشاءاللہ پینچز اس طرح ہمیں اچھا ریزل دیں گے کیونکہ میں خود جب چیز کی کیئر کرتا ہوں ان کو سوٹ فوڈ دیتا ہوں ان کا زیادہ خیال رکھتا ہوں تو میرے پاس برید بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ ہمارے سپورٹ کرتے رہے ہیں چینل تو ڈے بائی ڈے اسی طرح ہمارا چینل بڑھتا رہے گا یہ سب کچھ آپ ہی کی مربانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کم وقت میں ہمارا چینل گروہ ہو رہے ہیں تو دوستو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہے گا اور جو دوست ہمارے اس چینل پر نیو آرہے ہیں ہمارے نیو سبسکرائبر آرہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور کافی دوست کمٹ میں کافی زیادہ کوسچن پوچھتے ہیں تو دوستو ان کا جواب انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں دیا کروں گا ہر آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ میں دس ویڈیوز کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کو کوسچن انسر کی ویڈیو رکھوں گا اس میں تمام سوالات کے جوابات دوں گا تو انشاءاللہ جو ہے تو صبر رکھیں انشاءاللہ جواب بھی ملے گا تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اتنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ